اسلام علیکم جی آج میں جس بہترین شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں دو ہزار سولہ سترہ میں ہیں تب ہم ان سے ملے تو آٹھ گھنٹوں کا ایک سیشن ان کے ساتھ ہوا یقینا مجھ سے کافی دھیر ہو گئی ویڈیو بنانے میں لیکن چاچا سائی مولا بخش مشوری صاحب شخصیت ہی ایسی ہیں ان کے اگر بارے میں کہا جائے کہ مشوری قبیلے کو تنظیم دینے والے قبیلے کے لیے ایک نظام دینے والے اور قبیلے کو ایک سمت کا تائین دینے والے ان پہلے تین چار افراد میں سے تھے تو غلط نہ ہوگا آج ہم چاچا مولا بخش کے بارے میں بات کریں گے میرے نام امتیاز مشوری ہے اور آپ دیکھ رہے امتیاز مشوری یوٹیوب چینل آپ سے درخواست اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں چاچا مولا بخش مشوری صاحب سٹوڈنٹ لیڈر تھے مطلب شروع سے ہی وہ جد و جہد پہ محنت پہ یقین رکھتے تھے اور انہوں نے شروع سے ہی محنت کی وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم ہو یہ باقی بہت سارے چیزیں ہیں خوشی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ان کی ہاری تنظیم ہے اس کا آئین وہ تنظیم کیسے کام کرے گی شرائط و زوابط انہوں نے خود لکھے بلکہ خود لکھنے کے بعد جب وہ اس لقت محترمہ بین ازیر بھٹو کو انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے آنا پوزٹ اسے منظور کیا اور آج بھی پورے سندھ میں جتنی بھی کامیٹیز کام کر رہی ہیں جتنی بھی ان کی ہاری کی کانسلز کام کر رہی ہیں تو یہ چاچا مولا بخش مشوری صاحب کو جاتا ہے اور مشوری قبیلے کو جاتا ہے کہ کتنا بہترین چیز ہے دوسرا وہ جتنے بھی عدو میں رہے پیپلز پارٹی میں انپوزٹ مطلب لوگ ان کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے یہ اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہوگی کہ ہیدر آباد میں مشوری قبیلے میں بیٹھا ہوا کبھی وہ پشاور میں پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بے نظیر کے ساتھ ہیں اور بے نظیر صاحبہ کے بعد مرتضی صاحب کے ساتھ بھی بہت قلیدی عدو میں وہ رہے یعنی اگر آپ تاپ کی تین چار جس راج پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں ان لوگوں میں سے ان کا شمار رہا ہے دسٹریک کانسل کے میمبر بھی رہے ہیں اب آتے ہیں ہمارے مشوری قبیلے کے لیے اور ان کے گردار کے لیے پچھلے دنوں میں ہم سنتے رہے ایک نیا ویلفیر اتحاد قائم ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری مشوری تنظیم ہے لیکن ایک لائف سیشن کے اندر جانی مشوری صاحب جس پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے انہوں نے اعلان کیا نہیں یہ ہمارا اتحاد یا ہماری تنظیم نہیں ہماری تنظیم وہ ہے جو مولا بخش مشوری صاحب نے بنائی تھی دیکھیں آج چاہے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی کوئی اور غیر جتنے بھی میک اپ ہو رہے ہیں یا جتنے بھی نئے راستے کھل رہے ہیں اس کی بنیاد تو اس جور میں رکھی نہ جب ٹیلی فون تھا نہ جب موبائل فون تھا نہ فیکس تھا تب خطوں کی دعبت ہوتی تھی تو چاہے جا مولا بخش مشوری صاحب نے ہٹڑی سے یہ سفر شروع کیا اور دیکھا جائے ہٹڑی اور سرہاڑی یہ مین رہے ہیں اس کے بعد لڑکانا بھی ہیں یہ تین مین انسٹیٹیوشنز رہے ہیں مشوری قبیلے کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھ میرے پیارے بھائی صدا مشوری صاحب ہم جب چاچا مولا بخش مشوری صاحب کو ملنے گئے جب انہوں نے ہمارے ساتھ ایک طویل سیشن کیا تو انہوں نے ہمیں ایک کتاب چاہ دیا جو سندھی مشوری بلوچی بلوچ تنظیم کے بارے میں تھا اس میں پورا منشور تھا تنظیم کیسے کام کرے گی وہ کیا کرے گی ہماری بدقسمت یہ ہے کہ سیونٹیز کے بعد جب ایٹیز میں ہم آئے تو اس پہ عمل درامت کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا گیا وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن چاچا مولا بخش مشوری صاحب نے صرف باتیں نہیں کی انہوں نے عملی طور کے اوپر قبیلے کو ایک روڈ میپ دیا کہ یار آپ آئیں ایسا کام کریں اس طرف بڑھیں یہ کمیابی ہے اگر ہمارا چناؤ ہوگا تو یہ اس طرح ہوگا اگر ہم کسی کو نکالیں گے تو اس طرح ہوگا تنظیمیں اس طرح کریں گی بہت زبردستے آج کے دن چاچا مولا بخش مشوری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں یہاں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں چاچا مولا بخش مشوری صاحب سے پچھلے دنوں میں ہم ملاقات ہوئی جس میں دوبارہ ایک طویل سیشن ہوا ان کی طبیعت شدید ناساس تھی برائے مہربانی ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہوکے دوبارہ مشوری قبیلے کی خدمت کر سکے مشوری قبیلے کو تنظیم دینے والا تنظیم کے قواعد و ذوابت دینے والا پیپس پارٹی جیسی بڑی تنظیم کو کو ایک بہت بڑا سپرکچر دینے والا ایک عظیب انسان ہمارے قبیلے سے طالع رکھتا ہے اس میں فخر کرنا چاہئے میرے بھائیوں مشوری قبیلے میں ہیرے ہیں اور چاچا مولا بخش مشوری صاحب انہی ہیروں میں سے ایک ہے بہت مہربانی ویڈیو سے مطالق چاچا مولا بخش مشوری صاحب کے مطالق کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس حاضر ہیں بہت ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں